امران خان کی خواتین ارکان پنجاب اسمبلی سے جو ملاقات ہوئی ہے اس کی اندرونی کہانی بھی اب سامنے آ چکی ہے اور خواتین ارکان اسمبلی امران خان کے سامنے پھٹ پڑی ہیں مستقبل میں ٹکٹ دینے پیسوں کی آفر کی جا رہی ہیں خواتین ارکان کی جانب سے امران خان کو یہ کہا گیا ہے اور ان سے پیسے لے کر اپنے پاس رکھ لیں امران خان نے مسکراتے ہوئی یہ جواب دی ہے لیاقتنساری اس حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کیجئے گا امران خان نے آپ کو یاد ہوگا جب وفاق پر ان کے خلاف ادم اعتماد آنی تھی تو تب بھی انہوں نے یہی کچھ اسی طرح کی بات کی دی کہ آپ کو کوئی پیسوں کی آفر کرتا تو پیسے لے کر اپنے پاس رکھ لیں آج جو خواتین ارکین اسمبلی ہے ان سے بھی انہوں نے ملاقات میں مسکراتے ہوئے کہ اگر آپ کو کوئی پیسوں کی آفر کر رہا تو لے کر اپنے پاس رکھ لیں اب ایک کو جو خواتین سپیشل سیٹس کی ہوتی ہیں وہ بڑا سوفٹ ٹارگٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ خود اس ابحام کا شکار ہوتی ہے کہ انہیں شاید اندر ٹکٹ ملے یا نہ ملے اس لیے ان کو زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے باہر علاج خواتین ارکان اسمبلی جو پی ٹی آئی کی تھی ان کی جب عمران خان سے ملاقات ہوئی تو وہ اس جلاس میں بازابتہ پھٹ پڑی اور اس بات کا انکشاف کیا کہ انہیں مختلف ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں جس میں انہیں پیسوں کی بھی آفر کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے انہیں آئندہ کا ٹکٹ دینے کی بھی یقین دہانی کروائی جا رہی ہے بازابتہ طور پر ایم پی اے جو ہے مامون جعفر ان کا نام لیا گیا جو حافظہ بات سے ایم پی اے کہ ان کو ٹیلی فون کال آئی ہے کچھ خواتین نے اعتراف کیا کہ ہمیں کال آئی ہے جس پر عمران خان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کوئی بات نہیں آپ ان سے پیسے لے لیں اور لیکن اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے رہیں اس کے بعد ترجمان پنجاب حکومت مسرد جمشید چیما نے پریس کانفرنس کی اور اس میں الزام لائد کیا کہ اداروں کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ سیاسی سطح پر اور اداروں کی سطح پر دونوں جانب سے ٹیلی فون کال آ رہی ہیں اس لیے اس بات کا نوٹس لیا جائے خدارہ اپیل کرتے ہیں کہ اس بات کو دیکھا جائے کہ کیوں اس طرح کی کال آ رہی ہیں تو ایک بڑا الزام پی ٹی آئی کی جانب سے ایک بار پھر آئید کیا گیا ہے کہ ان کے ارکان کو توڑنے کے لیے متنازع جو ٹیلی فون کالز ہیں وہ آ رہی ہیں انہیں حراسہ بھی کیا جا رہا ہے اور انہیں جو ہے وہ پیسوں کی بھی آفر کی جا رہی ہے اس میں جو اندر اجلاس میں جو ہے وہ پیپس پارٹی کی قیادت کا نام لیا گیا ہے کہ ان کی جانب سے جو کچھ فرنٹ مین لوگ ہیں وہ بھی رابطے کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں ہم آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ آپ کو آئندہ سپیشل ٹکٹ پر جو ہے سیٹ پر جو ہے وہ دوبارہ سے لائے جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مالی معفادات کا بھی تحفظ کیا جائے گا تو یہ ایک سنگین الزام جو ہے آج خواتین ارکان سملی کے اس اجلاس میں آئید کیا گیا جو تھوڑی دیر پہلے جو ہم اپ ڈیٹس لے رہے ہیں مسلسل آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں